السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ اگلا سوال لے لیتے ہیں کہ ایک بہن نے سوال گیا ہے کہ میری میرے شوہر سے طلاق کروائی گئی ہے اور زیادہ امکان یہی ہے کہ جادو سے کروائی گئی ہے تو کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ میں اور میرے شوہر جنت میں مل سکے دیکھیں اس زمین میں جو عورتیں بیوہ ہیں یا جو عورتیں طلاقی آفتہ ہیں ان کے مطالق ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ دیکھیں نیک عورت اگر شادی شدہ ہے تو جنت میں اپنے جنتی شوہر کے ساتھ رہے گی اور شوہر کو ملنے والی ہوروں کی سردار ہوں اور اللہ اس عورت کو ان تمام ہوروں سے زیادہ حسین اور جمیل بنائے گا اور وہ میاں بیوی آپس میں محبت کرنے والے ہوں یہ تفصیل تو ہم پہلے بھی بہت دفعہ آپ سے ذکر کر چکے ہیں اور اگر دنیا میں ایک عورت کے ایک سے زائد شوہر رہے ہوں یعنی عورت نے اپنے شوہر کے انتقال کے بعد یا اس سے طلاق لینے کے بعد دوسری شادی کر لی ہو تو اس عورت کے ایک سے زائد شادیاں ہوئیں تو ایک سے زائد مختلف اوقات میں شوہر رہے ہو تو یہ کس شوہر کے ساتھ اپنی جنتی زندگی گزارے گی اس میں مختلف اقوال ہیں ایک تو یہ کہ عورت کو اختیار دیا جائے گا کہ وہ جس کے ساتھ سب سے زیادہ موافقت ہم اہنگی جس کے ساتھ وہ چاہتی ہے وہ اسے اس بندے کو اختیار کر لے تو وہ اس کا جنت میں شوہر ہوگا اور باقی جو اس کے شوہر رہے ہوں گے اللہ انہیں اور بیویاں تا فرما دے گا تو یہاں اللہ نے عورت کو اختیار دیا ہے سبحان اللہ اختیار عورت کے پاس ہے دوسری اس میں رائے یہ ہے کہ وہ عورت آخری شوہر کے ساتھ رہے گی جیسا کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کو اس کا آخری شوہر ملے گا اس کی ایک تفصیل بھی علماء بیان کرتے ہیں کیونکہ آپ کہیں کہ بھئی یہ دو الگ الگ باتیں ہو گئیں کہیں کہاں جا رہا ہے عورت کو اختیار دیا جائے گا کہیں کہاں جا رہا ہے کہ آخری شوہر ہی کو ملے گی تو اس میں علماء فرماتے ہیں کہ اگر اس کے ایک سے زائد شوہر ہوں اچھا ہو تو اب ان کے اندر کیسے فیصلہ ہوگا تو وہ آخری شوہر کو ملے گی لیکن اگر ان کے اندر موافقت میں اور اخلاق میں تو پھر وہ عورت کا فیصلہ ہے کہ وہ اب کس کے ساتھ رہنا چاہتی تو اگر وہ کنفیوز ہو جاتی ہے کہ میں کس کے ساتھ رہوں تو پھر اللہ اس کے لیے یہ فیصلہ فرمائے گا اور اگر تو وہ اپنا مائنڈ میک اپ کر لیتی ہے تو پھر وہ جس کو چوز کرے گی وہ اس کے ساتھ رہے گی تو عورت اس شوہر کے ساتھ رہے گی اب آپ یہ دیکھیں کہ اچھا اخلاق کتنی ایک زبردست چیز ہے اپنی بیوی کے ساتھ پیار محبت سے اچھے خلق سے رہنا اس کو اوپر تان تشنے نہ کرنا اس پر ٹانٹ نہ کرنا اسے تکلیف نہ دینا اسے ایزا نہ پہنچانا یعنی اسے اپریشیٹ کرنا تھینک فلنس بہت ساری چیزیں جو اچھے اخلاق میں داخل ہیں وہ ساری چیزیں اتنی امپورٹنٹ ہیں کہ بیوی ان کی بیسس پر شوہر کے بارے میں فیصلہ کرے گی سبحان اللہ یعنی اچھا اخلاق اچھا برتاؤ وہ شوہر جو اپنی بیوی پر ظلم نہ کرتا اسے تنگ نہ کرتا ہو اس عورت کو اس کے رائٹ سے محروم نہ رکھتا ہو تو اس لئے حضرت امیس سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت آتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بابت پوچھا تو حضور نے فرمایا کہ ایسی عورت جس کے ایک سے زائد شوہر رہے ہوں تو اس عورت کے ہاتھ میں اختیار ہوگا پس وہ اس شوہر کو اختیار کرے گی جس نے دنیا میں اس کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کیا ہو اور وہی اس کا جنت میں شوہر ہوگا اے امیس سلمہ اچھے اخلاق والے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی لے گئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو اگر اچھے اخلاق میں سب برابر ہوں تو پھر آخری شوہر کو اختیار کرے گی اور یہ روایات کا میں نے آپ کو ایک خلاصہ بیان کیا ہے جو بڑی تفصیل سے میں آپ کو پہلے روایات بتا چکا ہوں مجمع الاوسط میں امام طبرانی جو روایت لاتے ہیں حدیث نمبر ثری ون ثری زیرو پھر موجم القبیر میں امام طبرانی جو روایت لاتے ہیں تو وہ اس کی بھی میں آپ کو بڑی تفصیل سے پہلے بتا چکا ہوں جو امیس سلمہ رضی اللہ تعالی انہا والی روایت ہے تو اینی وی ای ہوپ اینسر یور قویشن اچھے اس سے ایک اور قویشن سپرنگ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو کسی کو اس دنیا میں پسند کرتے تھے اور شادی نہیں ہو سکی اور دونوں جنت میں داخل ہو جائیں گے تو امید ہے کہ رب تعالی پھر آپ کا بھی جوڑا بنا دے کیونکہ ایسے مرد بھی ہوں گے جنت میں جو مرد ہوں گے انہیں دنیاوی عورتوں میں سے ایک سے زائد عورت سے نکاح کیا جائے گا تو ایک عورت تو وہ ہو گئی جو ان کے دنیا میں بیوی تھی اگر ایک ہی بیوی تھی اگر ایک سے زائد بیویاں تھی تو وہ ساری ان کو ملیں گی بشرتے کہ وہ ساری ان کے وہی ان کے شہر ہوں اور اگر کوئی ایسی عورت بھی ہے جس کی کسی سے شادی ہونی تھی نہیں ہو سکی اور وہ جنت میں جاتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ وہ فلا مرد کی زوجیت میں جائے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کے حق میں وہ فیصلہ فرمائے لیکن اس وجہ سے اپنے آپ کو جوانی میں شادی سے روک رکھنا یہ ایک غیر آپ سمجھ لیں کہ ایک ایسا عمل ہے جس کو اسلام اپریشیٹ نہیں کرتا اس لیے تو اسلام نے آپ کے حق میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ کو قیامت کے دن چوئش دی ہے تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی آسانیہ فرمائیں آمین اللہم صلی علی محمد و علی محمد نکاہ جو ہے وہ حضور کی سننہ میں سے ہے اور نکاہی کو اختیار کرنا چاہیے